اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایم کیو ٹی وی محاصبہ قادیانیت ٹی وی اس چینل کا مقصد فتنہ قادیانیت کو بے نکاب کرنا ہے تو فتنہ قادیانیت بے نکاب اسی حوالے سے اس کا پارٹ ون جو ہے اس ویڈیو کے طرح جو ہے میں پیش کر رہا ہوں فتنہ قادیانیت ایک ایسا زہریلہ فتنہ ہے کہ جو مرزا قادیانی جو ہے اس کی صورت میں انگریز کا خودکاشتہ پودا ہے اور اس کے جو پرکار ہیں قادیانی وہ مختلف ممالک میں پھیل چکے ہیں جو کہ اسلام اور پاکستان کے خلاف پراپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں اور سب سے مین چیز یہ ہے کہ قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں مرزا قادیانی اور اس کے خلفاء کی بڑی بھیانک موت جو ہوئی ہے اور ظلیل ہو کر مرے ہیں اور ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ لے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اثر حاضر میں جہاں اسلام دشمن اناثر اپنے خطرناک عزائم کے ساتھ عرضہ سرائی اور مکروف پراپیگنڈے کے ساتھ اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں وہاں فتنہ قادیانیت بسادہ لو مسلمانوں کو ویزہ عورت اور جہدات کا لالچ دے کر مرزا قادیانی کے قضب و دجل کو پروان چڑھانے میں جگہ جگہ پنجے گارنے میں مصروف عمل نظر آتا ہے قادیانی ختم نبوت کے منکر ہیں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناتے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ فتنہ قادیانیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور قادیانیت کے کفریہ اقائد کھل کر بیان کریں تاکہ مسلمان ان کی فرپکاریوں میں نہ آئیں قادیانیت کا اصلی چہرہ بہت ہی بیانک اور مکروح ہے اگر یوٹیوب پہ جا کر قادیانیت کے بارے سرچ کریں یا ان سابقہ قادیانیوں کے انٹرویو سنیں جو قادیانیت پر لانتیں بھیج کر مسلمان ہوئے ہیں تو ان لئین قادیانیوں کی تمام بد کرداریاں سامنے آ جاتی ہیں پاکستانی سینسدان ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی تھا جب انیس سو چھوٹر کے آئین میں جب کنونشن میں شرکت کے لئے ذلفقار علی بھٹو نے ڈاکٹر عبدالسلام کو دعوت نامہ بھیجا تو آگے سے اس نے جواب لکھا کہ میں اس ملک پر لانت بھیجتا ہوں استغفراللہ جس میں ہمیں کافر قرار دیا گیا ہے یہ سن کر ذلفقار علی بھٹو کو بہت غصہ آیا ذلفقار علی بھٹو یہ کہا کرتے تھے کہ میں ایک گناہگار انسان ہوں لیکن ختم نبوت کے اتحفظ کے لئے جو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا ہے امید ہے کہ اس نیک کام کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے گی ڈاکٹر عبدالسلام کو ایوارڈ سہونی طاقتوں کی پشت پناہی میں انیس سو اڑاسی میں یعنی نائنٹین سیونٹی نائن میں دیا گیا جبکہ قادیانیوں کو کافر نائنٹین سیونٹی فور کے آئین میں قرار دیا گیا ڈاکٹر عبدالسلام کو جب نوول پرائز دیا گیا تو اس پر دخت نے کہا تھا کہ میں مرزا غلام عبدالقادیانی کا غلام پہلے ہوں پھر مسلمان ہوں اور پھر پاکستانی ہوں یہاں سے ان کے مقروض چہرہ سامنے آ جاتا ہے ہم بحثیت پاکستانی قوم سلام پیش کرتے ہیں جناب ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ رہے کو اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ایک سچے عاشق رسول محسن پاکستان فخر پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر جہود و ہنود اور قادیانیت کی تمام مقروع اور بھونڈی سازشیں خاک میں ملا دی جیو ٹی وی کے ایک پرگرام میں جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحمت اللہ علیہ نے دوران انٹرویو ببانگ دھل اور ڈنکے کی چوٹ پر کہا کہ میرے سارے خاندان میں آج تک کوئی بھی قادیانی نہیں گوا اس کے برقس ڈاکٹر عبدالقدیر سلام نے پاکستان کے لئے کچھ بھی نہیں کیا سوائے زہر اگلنے اور جھوٹے پروپیگنڈے کے جب عرفان مہود برک صاحب جبکہ لکھتے ہیں کہ انیس مئی انیس سو چورتر کے سانے ربا جس میں قادیانی درشتگردوں نے نشتر میڈیکل کالج ملتان کے سٹوڈنٹس کی ٹرین کے ڈبے پر حملہ کر کے ان نہتے طلبہ پر ظلمہ بربیت کے پہاڑ توڑے تھے اس کی تحقیقات کے لئے حکومت نے لاہور آئی کورٹ کے جسٹس جناب جسٹس کیم سندانی پر مشتمل ایک رکنی ٹربیونل قیم جنہوں نے دورہ روہ یعنی موجودہ چناب نگر کے موقع پر قادیانیوں کے نام نحاد بیشتی مقبرہ کا وزٹ کرتے ہوئے جب قادیانی خلیفہ مرزا محمود اور نصرت بیگم کی قبروں پر لگے قطبہ پر مدرج الزیل عبارت دیکھی تو بہت پریشان ہوئے وہ عبارت ملحظہ فرمائیں ارشاد حضرت خلیفہ المسی ثانی مرزا بشیر الدین محمود جماعت کو نصیت ہے کہ جب بھی ان کو توفیق ملے حضرت ام المومنین مرزا قادیانی کی بیوی استغفراللہ اور دوسری اہل بیت استغفراللہ مرزا قادیانی کی گھر والوں کی ناشوں کو مقبرہ بہشتی قادیان میں جا کر دفن کریں چونکہ بہشتی مقبرہ کا قیام اللہ تعالیٰ کے الہام سے ہوا ہے نعوذ باللہ من ظالک اس میں حضرت ام المومنین اور خاندان حضرت مسیح مہود کے دفن کرنے کی پیش گئی ہے اس لیے یہ بات فرض کے طور پر ہے جماعت کسے کبھی نہیں بولنا چاہیے جسٹس صاحب کو بتایا گیا کہ اکھنٹ بھارت قادیانی کا مذہبی عقیدہ ہے قادیانی خلیفہ مرزا محمود کے اس پر واضح بیانات مجود ہیں اس نے کہا تھا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہندو مسلم سوال اٹھ جائے ممکن ہے عارضی طور پر افتراک پیدا ہو اور کچھ وقت کے لیے دونوں قومیں جدا جدا رہیں مگر یہ حالت عارضی ہوگی اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جل دور ہو جائے قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر روزنامہ الفضل قادیان پانچ اپریل انیس سو سنتالیس قادیان صفق تین آگے مزید قادیانیوں کا شیطانی عقیدہ دیکھیں قادیانی خلیفہ کہتا ہے کہ ہندوستان کی تقسیم پر اگر ہم رضا مند ہوئے تو خوشی سے نہیں بلکہ مجبوری سے اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کسی نہ کسی طرح جلد متحد ہو جائیں قادیانی خلیفہ مرزا بشیر الدین محمود کی تقریر روزنامہ الفضل قادیان سولہ مئی انیس سنتالیس صفدو اس طرح قادیانی خلیفہ مرزا طہر نے لندن کے ایک قادیانی اجتماع میں خطاب کرتے ہوئے حرزہ سرائی کی تھی اللہ تعالیٰ پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا استغفراللہ لانت اللہ تعالیٰ اس ملک کو تباہ کر دے گا آپ بھی فکر رہیں چند دنوں میں آپ خوش خبری سنے گے کہ یہ ملک صفیستی سے نیستو نابود ہو گیا ہے استغفراللہ ہفت روزہ چٹان سولہ آگست انیس سو چنانسی جل انتالی شمارہ اکتی نعوذ باللہ یہ ہے بطور ثبوت اور بمائے حوالہ جات قادیانیوں کا شیطانی عقیدہ اسلام اور پاکستان دشمنی علام اکبار رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ قادیانی اسلام اور پاکستان دونوں کے دشمن ہیں تو یہ جاری ہے یہ پارٹ ون ہے فتنہ قادیانیت بن عقاب اس کا انشاءاللہ پارٹ ٹو بھی ہوگا تو یہ جو میں نے تحریر آپ کو پڑھ کر سنائی ہے آپ اس تحریر سے بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قادیانی ایک شیطانی عقیدہ ہے دجل و قذب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے مرزا قادیانی اور اس کے پیرکار نہ صرف خطب نبوت کے منکر ہیں امہات المومنین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان میں گستاخیاں کی ہیں بلکہ اسلام اور پاکستان کے بھی خلاف ہیں تو ان کا ناپاک وجود اور ان کی جو گھٹیا اور بدترین سوچ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ بہت ہی خطرناک ہیں اور یہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر مسلمانوں کو دھوکھا دینے میں لگ ہوئے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو تھے گر آپ کی ویڈیو چلے گا اس کے لائک اور کمنٹ کیجئے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ